جیسے آپ جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے جو پروٹو کول والے فرشتے ہیں وہ پہلا جملہ یہی کہیں گے سلام قولا من رب الرحیم اے نیک بختو رب العالمین کا سلام قبول کرو تو وہاں بھی سلام ہے یہ علی مدد وہاں بھی نہیں ہے وہاں بھی سلام ہی ہے تو اسی چیز کو فروغ دیں جو دنیا سے ہمیں جنت تک لے جائے اور وہی ہمیں وہاں سننے کو مینے مختصب آپ بھی اس پر زارے خیال فرماتے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی اگر جملے ہیں مثلا یہی جملہ نہیں خاص طور پر کوئی ہٹ نہ ہو مگر اس کے علاوہ اگر جملے کہہ رہے ہیں تحریت میں یا اس کی تبریق میں تو منافی ہے سلام تو جیسے ہم سب کا اتفاق ہے وہ معروف ہے اور عدیث مبارکہ میں ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں یا علی مدد کہنا یا لفظ یا سے کسی غیر اللہ کو پکارنا یہ درست نہیں ہے یہ شرک ہے اور یاکن عبدو و یاکن استعین تفسیر قرآن مجید کی ہم سب کے لیے ہے ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ جہاں صاف الفاظ میں کہا گیا ہے کہ مدد صرف اللہ سے پکارنا صرف اللہ کو چاہیے اب یہاں تک بات تو بالکل واضح ہو گئی جس طرح کہ علامہ صاحب نے کہا کہ شرکیہ اس میں ہے اس سے بری رہنا چاہیے دور رہنا چاہیے میں ایک اور بات کہوں گا کہ میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب اس بات کو یوں کہتے کہ جب ہم سلام کر رہے ہیں کسی کو تو وہاں اپنے قیدے کو ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے چونٹی بھرنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو ایک ماحول کے بھی خلاف ہے نا جب مثال کے دور پر کوئی بریل بھی آیا اور وہ کہے یا رسول اللہ مجھے کہے تو وہ چونٹی بھر رہا ہے نا سلام تو نہیں کر رہا مجھے یہ ہمیں معاشرے تو ظاہر جی بات ہے دوسرے کہ آپ اس کو ایک طرح سے چونٹی اس کو یہی کہیں گے اور کیا ہے کہ سلام آپ نہیں کر رہے تو ہمیں معاشرے میں یہ تلقین کرنی چاہیے اپنے مسالک سے بڑا محبت کے ظاہر کر رہے ہیں تو اختلاف کی بات کو وہاں نہیں لانا چاہیے شہر علمِ عالم و اسرارِ خوشکتر تو بادشاہیں دی تو سلطانِ بحر و بر میں آپ کی اجازت سے نات پر چلے جاؤں کہ موضوعی کہیں اور نہ چلے غلط ہو گیا ہمیں تو پھر جواب کی اجازت نہیں ملی آپ صحیح ہم نے شروع کیا تھا وہ شروع کیا تھا تو پھر اس کے بعد جو بات ہے وہ اس ریسپونڈ بھی تو ہو سکے تو وہ تو پھر اب امتہ بیان کیجئے مختصر چلے مختصر جتنا ان کو وقت دیا آپ نے اتنا تو ہمیں دینا چاہیے تھا بہرحال نہیں دیا آپ نے اتنا وقت گدارش یہ ہے کہ یہ شرکی حوالے سے نہیں کہا جاتا اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ و لا شریک ہے جو اللہ کو پکار رہے ہیں فقط وحدہ و لا شریک واجب الوجود باقی سب اس کی مخلوق ہیں پہلی بات دوسرا یہ ہے کہ یہ جو صاحب نے یوں کہا کہ جنت میں بھی جہے وہ سلام ہی ہوگا تو یہ آلی مدد تو ہاں ہے نہیں تو پھر کہنے کی کیا ضرورت ہے تو اصل بات اب مجھے کہہ لینے تھی کہ صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ ہم ذکر علی جب نے بھی طالب سے منافق کو پہچان لیتے تھے تو جب تکلیف ہوتی ہے کسی کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے نفاق ظاہر ہو جاتا ہے بلکہ اولاد کی تربیت کے حوالے میں اولاد کی تربیت حضرت جابر عبدالعب اپنے واقعہ سنا ہے اپنے شخصیت کا پوچھا تھا نا وہ مدینہ کی گلیوں میں صدا دیتے تھے کہ علی بن بی طالب کی محبت سے اپنے بچوں کی تربیت کرو تو یہ ایک پہچان کا طریقہ ہے منافقت کا یا ایمان کا بس اتنی سی بات ہے علی قسیم الجنت جنت جہنم وہ تقسیم فرمائیں گے یہ مامون رشید کا بھی واقعہ ہے اس کے آپ کل کہیں گے تو میں اہل سنت حوالوں سے شیکڑ ریفرنسز آپ کو سنا دوں گا کیا کیا ریفرنسز ہیں تو جانا آپ کو وہیں پہ اس محبت کی وجہ سے